جب آپ اس کے پاس جائیں تو گفتگو کرتے ہوئے بھی خیال رکھئے کہ آپ کی گفتگو ایسے نہ ہو جو مریض کے لیے تکلیف دے ہو کیونکہ بعض لوگ جب مریض کے پاس جب بیٹھتے ہیں خوش نہیں ہوتا کہ ان کو کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے اب وہ دنیا جہاں کے خصے وہاں شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات اس سے مریض کو اور زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے ایسا انداز اختیار مت کیجئے جب مریض کے پاس جائیں اچھے انداز سے گفتگو کیجئے اس کے بارے میں اس کی حوصلہ افضائی کیجئے اس کو دلاسہ دینے کی کوشش کیجئے تاکہ اس کے اندر ایک حمد پیدا ہو اور حمد کی وجہ سے آدمی بیماری کا بہتر انداز سے مقابلہ کر سکتا ہے کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھانے کی باتیں کریں صبر دلائیں اس کو کہ بیماری کی وجہ سے کوئی بے قابو نہ ہو جائیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اسی طرح وہاں پر آپ اس کے سامنے کوئی کلیمات خیر کہنے کی اس کو بات کریں کہ جب آپ بیٹھ پر پڑے ہوئے ہیں تو تذبیح وغیرہ پڑھتے رہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بیماری کی حالت میں بھی یہ چیزیں یا اس طرح کی دعا وغیرہ پڑھتے رہنے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا وغیرہ اس طرح کی اچھی باتیں اس کے سامنے کیجئے اسی طرح سے کوئی ایسی بات نہ کیجئے جو اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بنے ایک آدمی کوئی دماغی بیماری میں مبتلا ہے کوئی ذہنی ٹینشن ہے اسٹریس ہے تناہو ہے وہاں جا کر آپ کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کے گھر میں کیا مصیبت آ رہی ہے آپ کے بیٹھے نے کیا حرکت کی اس طرح کی خبریں دے کر اس کو آپ اور زیادہ بیمار کر دیں گے اور زیادہ پریشان کر دیں گے تو یہ جو پریشانی اور بیماری کے اضافے کی سبب ہے یہ آپ کے غلط جملے ہیں بعض باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں